انظام لڈاک کی لیکن دارل حکومت دلی تک لڈاک کافی زیادہ خبروں میں رہا کافی زیادہ تجزیہ اور تبصرہ ہوا وہ اس لیے ہے کیونکہ معروف مائر تعلیم سونم وانگچوک یا آپ کے لیجے کلائیمیٹ ایکٹویسٹ بھی ہیں اور میکزس سے ایوارڈ وینر بھی ہیں جمع کشمیر سے یا لڈاک سے شروعات کی گئی اور ہیماچل والی سائیڈ سے بھی اور جمع کشمیر والی سائیڈ سے بھی پد یاترہ یا جو پیدل سفر تھا وہ دو اکتوبر دوہزار چوبیس کو دلی میں اختام پہنچنا تھا سفر صرف اس لیے تھا کیونکہ کچھ مطالبات تھے کچھ جمعات تھی اور ان میں لڈاک کے اندر بالخصوص جو سکس چیڈول کی مانگ کافی زور پکڑ رہی ہے ایک وہ مطالبہ اور دیگر کچھ مطالبات جو سیاسی اعتبار سے کافی سرکیوں میں رہے وہ ساری چیزیں حکومت کے نوٹس میں لانے کی کوشش کی گئی لیکن آپ سب جانتے ہیں تیس ستمبر اور اس کے بعد یکوم اکتوبر کو سونم وانگچوک اور ان کے ساتھی رات کے وقت میں دلی میں داخلے سے قبل جہاں کل دو اکتوبر کو انہوں نے دلی پہنچنا تھا اس سے پہلے ہی ان کو حراست میں لے لیا گیا لیکن دیر رات ایک پیش رفت ہوئی جہاں سونم وانگچوک کو دلی پولیس نے رہا کر دیا اس کے بعد انہیں مہاتمہ گاندی کو خراج عقیدت بھی پیش کیا اور گروپ کے تمام ایک سو بیس سے زائد جو میمبران تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کے وقت میں جب وہ خراج عقیدت پیش کر رہے تھے اسی وقت انہوں نے مرکزی حکومت کے جوائنٹ سیکرٹری کو ایک میمورینڈم بھی پیش کیا اس میمورینڈم کے ذریعے جو مطالبات اصل میں تھے جس کے لیے پیدل مارچ لڈاک سے شروع ہوا تھا ایک نہ صرف وہ نوٹس میں لائے گئے بلکہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ مذاکراتی عمل دوبارہ سے لڈاک کی قیادت بالخصوص ایپیکس کے ڈی ہے جس میں ساتھ ان کا سونم وانگ چک کا بھی رہے گا اور جتنے بھی گروپ کے ممبران ہے وہ بھارت سرکار کے ساتھ مذاکراتی عمل آئندہ تین ہفتوں کے بیچ شروع کرنے جا رہے ہیں شفاق دس سے پندرہ دن کے اندر اندر وزیر ازم یا وزیر داخلہ دوبارہ سے اس پروسس کو آگے بڑھائیں گے اس طریقے کی ایشورنس دی گئی ہے اور تصویریں آپ کے سامنے ہیں جب بو خرطال جو چل رہی تھی گریفتار کی آباد اسے ختم کر دیا گیا ایک بازابتہ طور پر انہیں میمورنم دیا گیا اور میمورنم کے بعد وہ راجگار بھی گئے جہاں پر باتپا گاندی کو انہوں نے خراج عقیدت پیش کی اطام تازہ ترین صورتحال کیا کچھ ہے ہمارے سجاد کرگلی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت جوائن کر چکے ہیں دلی سے سجاد بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لیے کنٹینیویسلی ہم دیکھ رہے تھے کہ مار چلا اس کے بعد احتیاطی طور پر گریفتاریاں ہوئیں کل بھی آپ سے گفتگو ہو رہی تھی آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی پتا نہیں ہے کہ کتنا وقت وہ لگ سکتا ہے لیکن رات دیر گئے ڈراما ٹی تبدیلی ہوئی جہاں پر رہائی بھی ملی راجگارڈ پر بھی آپ پہنچیں اور اس طریقے سے آج جو دلی ہائی کورٹ کے اندر پیٹشن تھی شاید اس پر آج کلیرنس پہلے ہی ہو گئی ہے لیکن کل ملا کر کیا ہم یہ مانے کہ اب جو مذاکرات رکے پڑے تھے وہ مذاکرات آگے بڑھیں گے کیونکہ اطلاعات یہ ہے کہ دس سے پندرہ دن کا وقت مانگا گیا ہے کہ وزیر الداخلہ صاحب یا وزیر الدم صاحب خود اس کی پیش رپت کریں گے آگے بڑھائیں گے اس مذاکرات کو سجاد صاحب آپ تک آواز پہنچ رہی ہے لڈاک کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس سے پہلے سونم وانگچو کیا کچھ کہہ رہے تھے دلی میں جب انہیں خراجہ کے دل پیش کیا ان کی بات بھی آپ کو سنائیں گے ہمارے ساتھ سجاد صاحب ہیں سجاد صاحب آپ تک آواز پہنچ رہی ہے جی 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 سجاد صاحب دیز رات یہ تو پیش رفت ہوئی آپ پولیس حراست سے باہر آئے خراجہ کے دل پیش پی کیا گیا میمورینڈم بھی سونپے گئے لیکن یہاں سے آگے جو توقعات ہیں اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ آئندہ پندرہ سے بیس دنوں میں مذاکراتی عمل بھی شروع ہوگا کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں دیر رات نیشنل کیپٹل دیکھئے جو ہمارے ہونرے بل ایم پی صاحب ہیں یا پھر ہونرے بل سی سی کرگل ہیں اور سونو مانسو جی ہے ان کے ساتھ جو سرکار کی بات ہی کیونکہ ہم سب تو ڈیٹینشن میں تھے تو ان کے ساتھ جو بات ہوئی اس میں یہی ٹیپ آیا ہے کہ پندرہ دن کے اندر انہوں نے ایگری کیا ہے کہ ہوم منسٹر صاحب یا پرائم منسٹر صاحب میں سے کسی ایک کے ساتھ اپوائنٹمنٹ فیکس کریں گے اور ہمیں ان سے ملنے دی رہے گا اور ہم ملاقات کے دوران اب رکھیں گے دوسرے یہ کہ جو ہائی پاور کمیٹی بنی تھی لیپ ایکس بارڈ اور کارگل ڈیموکریٹی کے لائنس کی ان کی ایک بار پھر سے جو ٹاک سے اس کو ریزیوم کیا جائے اور جو لدا کے ایشیوز ہیں پچھلے چار پانس سال سے جو ایشیوز ہیں اس پر کوئی تھوز اقدام ہو انہی چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے گاندی جی انٹی کے موقع پر ہم راج گاڑ گئے وہاں پہ خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد اب ہم نے یہ فیس لائنگ کیا ہوا ہے کہ ہم اپنا پروٹسٹ کال آف کریں گے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ابھی بھی بہت ساری جگہوں میں جیسے ہم لوگ اس وقت پنچ کوئیاں روڈ میں امامی آہال میں ہیں یہاں بھی پولیس کی ابھی نفری کھڑی ہے اندر باہر جانے میں کافی رسٹرکشن سے ہمیں ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ہمارے پروٹسٹ کے کال آف کرنے کے باوجود بھی ابھی بھی ہمیں رکھا گیا ہو تو یہ تو بڑا انکوچنیٹ ہے بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ سرکار ان چیزوں کو سمجھ نہیں رہی ہے تو آپ کے اس چینل کے مادیام سے میں یہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا پروٹسٹ ختم ہو چکا ہے فیل وقت کے لیے اور ہم جو ہے آئندہ جو بھی پلان ہوگا وہ اپیکس باڈی اور کے لیے کے بیج میں ڈائیلوگ ملے تو سجاد کرکلی صاحب یہ بتائیے گا کہ گھر واپسی کب تک ممکن ہے کب سے گھر واپسی ہوگی کیا آج سے ہی لدہ کا راستہ لیا جائے گا یا کچھ اور پروگرام ملائے جا رہا ہے جی جی بہت سارے لوگ آج سبے ہی نکل گئے ہیں کچھ لوگ آج شام کو نکلیں گے تو ہم لوگ روانہ ہو رہے ہیں واپس اور ہم نے یہ ہماری جو باتشیت ہوئی ہے اس کے مطابق پندرہ دن کے اندر باتشیت جو ہے وہ شروع کرنے کا فیصلہ سرکار کے طرف سے انہوں نے اپنا پرومس کیا ہے وعدہ دیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ سرکار اپنے وعدے پر کھڑی ہو سجاد یہ بتائیے کہ کل جو میمورنڈم دیا تھا اس میں بنیادی باتیں کیا وہی تھی جو مذاکرات کے پہلے دن کی وہیں چار پوائنٹ ایجنڈا تھا جس میں سٹیٹھ ہوت کی ڈیمانڈ تھی اس ایک شیدوس کی بات تھی کلائیمٹ کرائیسز کو لے کر چتاونی جو دی گئی ہے کہ فریجائل انورمنٹ ہمارا ہے پھر انیمپلائیمنٹ کے ایشیوز ہیں ہمیں اس وقت ڈینکس کے اندر ڈالنے کی بڑی کوشش ہو رہی ہے سرکار نے مند بنا لیا لیکن ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ڈینکس کیڈر کے اندر جو ہے لڈاک کو جھونکا جائے ہم چاہتے ہیں لڈاک اپنا کیڈر ہو اپنا پبلک سروس کمیشن ہو یا جمہو کشمی پبلک سروس کمیشن کے ساتھ اس کو ملحق کیا جائے یہ بڑی انفورچنٹ چیزیں ہیں اور پھر ہماری اپنی ریپیزنٹیشن پارلیمنٹ میں لے اور کرگیز ریجنز کے جی چلیے بہت شکریہ سجاد کرگیلی صاحب احتجاج مقمل ہو گیا ہے ختم ہو گیا ہے رات دیر گئے مذاکرات کا عمل بھی ہوا تصویر آپ کے سامنے ہے اور سجاد کرگیلی کے مطابق جو احتجاجی مظاہراتا وہ ختم کر دیا گیا ہے لڈاک کے لیے واپس لیڈروں کا جانا بھی شروع ہو گیا ہے اور دلی پر اب دوبارہ نظرے رہیں گی کیونکہ دس سے پندرہ دلوں کے دوران وزیر عظم یا وزیر داخلہ کے ساتھ دوبارہ ملاقابیوں کی سونم وانچک نے رات دیر گئے میڈیا کے ساتھ بریفنگ کے دوران کن الفاظ کا استعمال کیا ہم ایک سو پچاس سے بھی عدق پادیاتری لے سے دلی تک پہنچے جس میں لے اور کارگیل دونوں کے بڑے بڑے مہیلائیں بہت سے لوگ تھے دلی پہنچنے پر ہمیں تھوڑی دکھتیں ہو تو ہوئیں کیونکہ ڈیٹینشن ہوا مگر جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے اس سے ہماری جو سندیش ہے پریعورن کے سنگرکشن کا وہ اور زیادہ دیش بر تک فیلا اس کے لیے ہم بہت خوش ہیں تو ہم یہی کہیں گے آج گاندی جائنتی پر ہم گاندی جی کے خاص جو سندیش ہیں پریعورن کے بارے میں وہی دلی کو کہیں گے کہ ہم اپنے جیون شہلی کو اتنا سادہ کریں کہ اور لوگ جی پائیں پلیز لیو سمپلی سو دیکھت آج اگر نیچے کر لیا تو گاندی جی نے جو ہمیں سکھایا اگر اس پہ چلیں تو لداک اور ہمالے کا پریعورن جو بگڑ رہا ہے وہ شاید نہ بگڑے کیونکہ جب آپ دلی میں یا بمبئی میں بینگلور میں پیریس لندن میں بجلی کا زائع کرتے ہیں زیادتیاں کرتے ہیں تو ہمارے پہاڑوں سے ندیاں گاٹیاں ڈوب جاتی ہیں چراغیں بجلیگر کے لیے دے دیے جاتے ہیں لوگ وستاپیت ہوتے ہیں تو اس لیے live simply so others میں simply live کا جو سندیش ہے اچھک ماہری تعلیم اور ماہری climate expert جسے آپ کہہ رہے ہیں وہ بات کر رہے تھے بہرحال امید یہ ہے کہ مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھایا جائے اس امید کے ساتھ لداخ کے لیڈرز نے فیلال اپنا احتجاج ختم کر دیا ہے